ذابطے کے اندر ایک ذابطہ اور ہوتا ہے اس پر میں ایک بات کہنے لگوں وہ بات کیا ہے کہ مجھے اب کس نے اعتراض کیا آپ خود ہی سمجھ جاؤ گے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے اللہ ہر جگہ پر ہے اور بعضوں کا عقیدہ نہیں اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہے تو انہوں نے ایک دلیل پیش کی اللہ کے نبی کے ہر جگہ ہونے پر صلی اللہ علیہ وسلم کہا جی صحیح بخاری میں ہے کہ جب قبر میں مردے کو دفن کرتے ہیں فرشتہ پوچھتا ہے ما رب تیرا رب کون ہے جو کہتا ہے ربی اللہ دوسرا سوال یہ پوچھتا ہے ما تقولو فی حاضر رجل صحیح بخاری میں ما نبیوک نہیں ما تقولو فی حاضر رجل پھر پوچھتا ہے ما نبیوک ما دینوک تیرا دین کیا ہے اس نے کہا اللہ کے نبی مدینہ میں مثال کے طور پر بندے کی قبر ہے کراچی میں اور فرشتہ کہتا ہے ما تقولو فی حاضر رجل حاضر آتا ہے قریب کے لئے ذالک آتا ہے بعید کے لئے اگر حضور قبر میں نہیں آتے مدینہ میں ہے تو فرشتہ کہے ما تقولو فی ذالک رجل وہ کہتا ہے ما تقولو فی حاضر رجل اس سے معلومت ہے حضور قبر کے اندر ہے پھر ایک وقت میں ایک مردانی لاکھوں دفن ہوتے ہیں لاکھوں قبروں میں فرشتہ کہتا ہے ما تقولو فی حاضر رجل تو پتا چلا حضور ہر قبر کے اندر ہوتی دلیل سمجھا گی میں نے کہا آپ کی دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ قریب ہو تو حازہ دور ہو تو زالے کا چونکہ یہاں ما تقول و فی حازہ کہا اس سے پتا چلا کہ حضور پاک قبر کے اندر ہیں اگر زالے کا کہتا تو پتا چلا کہ دور مدینہ میں ہیں میں نے کہا قرآن کریم میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب مشرقین کی تردید کی جو ستارے چاند اور سورج کو پوچھتے دے حازہ ربی یہ رب ہے میرا ابراہیم علیہ السلام جس طرز میں بات کرے وہ ترد سمجھو پھر اشکال پیدا نہیں ہوگا فرمائے یہ رب ہے یہ میرا رب ہے اب سوال نہیں ہو رہا اور جب یہ ترجمہ کرو گئے نا جب رات چھا گئی فرستارے کو دیکھا فرمائے حازہ ربی یہ میرا رب ہے اب آپ کو سوال کرنا پڑے گا کہ جھوٹ ہے پھر جواب دینا پڑے گا کہ مطلب کیا ہے ترجمہ ایسا کرو سوال پیدا ہی نہ ہو جب رات چھا گئی اور ستاروں کے دیکھا تو کیا فرمایا ترجمہ کرو کیا فرمایا یہ رب ہے اب سوال ہوگا میں اس لئے آپ سے کہتا ہوں کہ ترجمہ کرنا سوالات ختم ہو جائیں اب ترجمہ ایسا کریں جب سوالات پیدا ہو جاتے پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں تو پھر آپ نے کہنے اپنی طریفے کرتے ہیں میں کہتا ہوں میں آپ کا خطیب نہیں میں آپ کا وکیل ہوں خطیب ایسی باتیں کر جب اعتراضات ہوتے ہیں وکیل سوچ کے دلیل دیتا ہے کہ اس پر اعتراض نہ ہو ہم اس لئے ترجمہ ایسے کرتے ہیں میں نے کہا آپ کی دلیل کی بنیاد کیا دی حاضہ دور تو قریب کے لئے اور زالے کا ابراہیم اور اس لئے آپ فرماتے ہیں حاضہ ربی تو ستارہ دور تھا یا قریب تو حاضہ کیوں فرمائے پھر تو زالے کا کہنا چاہیے تھا نا تو وہ بھی تو دور والے کو حاضہ کہہ رہے ہیں اگر فرشتر ماتقولو فی حاضہ کہہ دیا تو اعتراض کیسے ہوا اچھا مولانا صاحب پھر ذابطہ غلط ہے قریب والے کو حاضہ دور والے کو زالے کا میں نے کہا ذابطہ تو یہی ہے تو پھر قرآن غلط ہے ہم نے کہا قرآن بھی یہی ہے اب ان دو کو جمع کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے جب میں کہتا ہوں بس میں نہیں ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے آپ اس بس ہماری کو توڑ نہیں سکتے پتھر شاہ درمار کریں اب ان دو کو جمع کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اب جمع کرنا سیکھو میں نے کہا قبلہ اس ذابطے کے اندر ایک اور ذابطہ ہے وہ تمہارے علم میں نہیں کہا جی وہ کیا میں نے کہا حاضہ آتا ہے قریب کے لیے زالے کا آتا ہے بائید کے لیے توجہ رکھنا حاضہ آتا ہے قریب کے لیے زالے کا آتا ہے بائید کے لیے لیکن جب دیکھنے والا رائی اور جس کو دیکھا مرئی اس کے درمیان سے حجاب ختم ہو جائیں تو پھر جس طرح زالے کا کہہ سکتے ہیں اسی طرح حاضہ کہہ سکتے ہیں ابراہیم رائی دیکھنے والے ستارہ مرئی جس کو دیکھا درمیان میں حجاب نہیں تھے تو زالے کا کی بجائے حاضہ فرمایا یہاں قبر میں ہے فرشتہ اللہ کے نبی مدینہ میں ہے دنیا میں جب تھے تو درمیان میں دیوارے تھی عالم بدل گیا تو دیوارے ختم ہو گئی راستے صاف ہو گئے حجاب اٹھ گئے اب ما تقولو فی زالے کا کہہ تو تب بھی ٹھیک ہے ما تقولو فی حاضہ کہہ تو تب بھی ٹھیک ہے بات سمجھا گئے خود بہت ٹھیک ہے اللہ میں بات سمجھنے گئے